خُذ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَتًا تُتَغْرُهُمْ فَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَکَنُ اللَّهُ اے میرے نبی اپنے غلاموں سے صحابہ سے صدقات وصول کیجئے صدقوں کے مال لیجئے ان کو تحارت بھی بخشیئے تذکیہ بھی بخشیئے میرا سوال یہ ہے کیا میرے نبی نے کو پانی والا حوز بنایا ہوا تھا کہ اے تو صحابی نے پکڑے ڈبو کی دی تو پاک ہو گیا یہ کس تحارت کی بات ہے کس تذکیہ کی بات ہے اس کا مطلب ہے میرے نبی کی نگاہیں باطنی طور پر پاک کر دی ہیں اچھا اجازت دیں تو سورة الحجرات کی آیت رامر ساتھ اور آٹھ بھی پڑھ دوں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُرُوبِكُمْ وَقَرَّغَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانَ اُرَائِكَهُمُ الْرَّاشِدُونَ سبحان اللہ توجہ کر پیچھے آیت کس طرح شروع تھی یا ایها الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمًا ذرا غور کرنا میرے نبی کے غلام ہو تمہاری قبر میں ذاکر نے نہیں آنا نہ تمہارے خطیب نے آنا ہے نہ تمہارے پیر نے آنا ہے نہ نادخان نقیب نے آنا ہے قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے اور اگر صحابہ کے متعلق ذرا بھی دل میں محل ہوئی کہیں ایسا نہ ہوئے حضور یہاں سے پکڑ لگے بغیرت تمہیں غیرت نہیں آتی تھی میرے صحابہ بے بقباز کر دی یہ سنو آیت سورة الحجرات آیت رمبر سات اور آٹھ میرا رب کیا فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اسی طرح اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ اے میرے محبوب نبی آپ کے جو صحابہ ہیں سبحانہ ان کے لئے اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے یہ ایمان سے محبت کرتے ہیں اگلے لفظ سننا خدا کی قسم چودہ تبق روشن ہو جائیں گے آج بیلڈنگ بناتے ہو نا اس کو سجاتے ہو اس کی آرائش کرتے ہو تزین و آرائش کے لئے کیا جی؟ ماسٹر پینٹ لیا ہو جی اچھی جنابے والا کمپنی کی ٹائل لیا ہو جی اچھی فیکٹری کی ٹائل لیا ہو جی خوبصورت کیا یار کمال کا بنایا ہے کیا زینت بخشی اپنی عمارت کو اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اے صحابہ تمہارے دلوں کا ہار سنگار پینٹ کیا ہے؟ ایمان ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اے صحابہ اللہ نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا کس سے؟ ایمان سے تمہارے دلوں کا ہار سنگار خوبصورتی ایمان ہے فرمایا میرے نبی کے صحابہ نفرت کرتے ہیں کفر سے بھی فسق سے بھی گناہ سے بھی اولائکم الراشدون پنجاب اسمبلی میں سینٹ میں اور قوم اسمبلی میں صحابہ اور آلِ بیعت کے ناموس کا بل پاس ہوا تو لوگ کالے جبے پہن کے پرس کانفرنس سے کرنے لگ پڑے نہیں نہیں یہ نہیں تو وہ نہیں وہ نہیں تو یہ نہیں اور پھر جناب یہاں بھونگیاں مارنے شروع کر دیں ہم جناب ان کو خلفات تو ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں پر راشدین نہیں مانتے میں نے کہا تو ان تینوں کو راشدین نہیں مانتا سورة الہجرات کی آیت رمراہ آٹھ میں فرماتا ہے اولائکم الراشدون سارے ہی راشدنے سارے ہی راشدنے سارے ہی راشدنے سارے اولائکم الراشدن ابو بکر عمر عثمان علی سے لے کے امیر معاویہ بن سفیان عمر بن آس حضرت واشی حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت ان سارے پاک سارے راشد اولائکم الراشدن یہ قرآن کدھر جائے گا بندہ خدا اگر آپ اجازت دیں تو سورة الہمران کی آیت رہا ایسا پچانوی پڑھے اللہ ما کان اللہ الیمید الحبیس من الطیب وما کان اللہ لیدنیاکم عرل غیب ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشا شاہ ما کان اللہ لیدر المؤمنین علا ما انتم علیه حتی یمید الخبیس من الطیب قرآن سن اللہ فرماتا ہے صحابہ جس حال پہ تم ہونا اللہ اس حال پہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اللہ پاک سے پلید کو الگ کرے گا مالک یہ پاکی پلیدی کا تعلق تو دل سے ہے یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے فرمایا وما کان اللہ لیدنیاکم عرل غیب متصل فرمایا اس پہ ہم نے مصطفیٰ کو متعلق کر دیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں اندر سے مومن کون اور منافق کون ہیں جو جو منافق تھے ایک ایک کوٹھا کے علق کیا یہ قرآن ہے اللہ کی شان ہے اللہ پاک اور پلید کوئی کٹھا نہیں رکھتا جو پلید تھے ان کو علق کر دیا ابو بکر عثمان علی کو ہمیشہ ساتھ رکھا امیر معاویہ بھی ہے تو ساتھ رکھا ابو سفیان ہے ساتھ رکھا حضرت ہند آئیں ساتھ رکھا حضرت مغیرہ بن شعب آئے ابو موسیٰ شریعہ آئے حضرت سب کو ساتھ رکھا ان کو علق کیوں نہیں کیا قرآن تو کہتا اللہ پاک اور پلید کوئی کٹھا نہیں رکھتا اگر آپ اجازت دیں تو سورہ فتح کی آیت نمبر چھبیش اللہ فرماتا ہے میرے معاویہ نبی ہو آپ کا صحابی اور پاک نہ ہو ہم نے آپ کے صحابہ کے ساتھ تقویہ لازم کر دیا ہے وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں اس کے احل بھی ہیں اب احل بیت کی تحارت پہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور صحابہ کی تحارت پہ میں نے چھے پڑھ دیئے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر پھر اپنے بال لوچو اپنی قسمت کو رو قرآن تجھ پہ اثر نہیں کر رہا جاہل قسم کے خطیبوں اور ذاکروں کی تاریخ لے کے تم بیٹھے ہو قرآن نہیں سمجھا رہا آئیے کربلا سے ایک عقیدہ دینے لگا ہوں اور صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں اور پوری دیانت داری سے سننا آپ کی ذمہ داری ہے فیصلہ جا کے اپنے اپنے مراکز میں اپنے علماء سے کروا لینا صحیح حدیث محسن عدی آمد کے اندر موجود ہے تحذیب التحذیب کے اندر موجود ہے اور جناب والا خصائص القبرہ کے اندر امام جلال الدین سیوتی بھی لائے اور پھر لطف کی بات ہے امام جلال الدین سیوتی پتہ ہے کون ہے دیوبند کا اتنا بڑا شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرہ بخاری کی پہلی جن سبت دو سو ایک پہ لکھتا ہے کہ امام جلال الدین سیوتی وہ حضوری والی استی جن کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں بیس ہزائید مرتبہ کملی والے کا دیدار ہوا امام جلال الدین سیوتی نے خصائص القبرہ کے اندر یہ حدیث لائی تو کربلا کے زمن میں نہیں لائی نہ ایک سٹھ ہجری کے واقعات کی زمن میں لائی ٹائٹل کیا ہے انوان کیا ہے باب کیا ہے باب الاخبار عن الغیوب آئے 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 اس ٹائٹل کے ساتھ امام جلال الدین سیوتی یہ حدیث لائے باب الاخبار عن الغیوب وہ خبریں جن کا تعلق غیب سے ہے مصطفیٰ نے دیا اب یہ حدیث سننا صحیح حدیث ہے صحیح حدیث حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا حضور کو کربلا میں معاملات چل رہے ہیں حضور کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں اشعہ سا اغبار حضور کے بال مبارک گردالود ہیں بیدی ہی کارورتن حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے فی ہات دمن اس میں خون ہے فَقُلْتُ بِأَبِئِ اَنْتَوَ اُمِّي مَا حَذَا میرے ماں باباپ پی قربانوں یہ کیا ہے قَالَ حَذَا دَمُّ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ فرمائے اس شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون ہے وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِتُهُ مُنْزَلْ يَوْمِ اور یہ صبح سے میں اکٹھا کر رہا ہوں کوئی دیوبندی غیر مقلد بیٹھا ہے اللہ کا واسطہ ذرہ دل کے کانوں سے سننا صحیح حدیث ہے حاضر حدیث ان غریب ان کے لفظ سن کے نا یہ نا کہ ایک غریب ساڑا بھکھا ننگیال غریب نہیں ہے یہ حدیث دیکھ کے سمجھ جی صحیح ہے صحیح حدیث ہے چلو دوسری حدیث بھی پڑھ دوں وہ جامعہ اتر مذیب وہ بھی صحیح ہے حضرت سلمہ فرماتی ہے میں ام الممنین ام سلمہ کی پاس آزر ہوئی وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کیوں رو رہی کہا رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنامی جب کی میں نے ابھی حضور کو روتے دیکھا وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التَّرَاب حضور کے سر اور داڑی مبارک میں گرد پڑا ہوا ہے فَقُلْتُمْ عَلَقِهِ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کیا حال ہے قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفَا حضور نے فرمائے میں حسین کی قتلگاہ سے ابھی ہو کے آ رہا ہوں دونوں صحیح حدیثیں میں ڈنکے کی چوٹ پر عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں جس نے ماں کا دودھ پیا ہے ذرا ان کو پڑھ کے دیکھے پھر عقیدہ سمجھ آئے گا اور اگر تم دیانتدار ہوئے تو صبح و سورج چڑھنے سے پہلے اپنے آپ کا سنی بریلوی ہونے کا اعلان کرو گے ایک بات پلے باندھو حالات جیسے کیسے بھی ہوں قبلہ میاں صاحب جانتے ہیں خدا کی قسم ہمیں اٹھا کے ممبر سے نیچے پھینک دو ہمیں گسیٹ کے ممبر سے اتار دو یہ چیز منظور ہے عقیدہ پہ غداری کبھی بھی منظور ہے دونوں صحیح حدیثیں پڑھ دیئے اور بطور چیلنج پڑھ دیئے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں دونوں حدیثوں کا انڈ کیا ہے ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں میں سب اسی یہ خونے کا ٹھکا کر رہا ہوں دوسری جامعہ اتر مزی کا انڈ کیا ہے شہد تو قتل الحسین آنفہ میں حسین کی قتلگاہ سے وقت آ رہا ہوں تین عقیدہ ان دونوں صحیح حدیثوں سے ثابت ہو گئے حیات النبی بھی ثابت ہو گیا علم غیب بھی ثابت ہو گیا اور حاضر و ناظر بہیمانہ بھی ثابت ہو گیا کہیں قبر کے اندر لیکن کہیں آنا جانا چاہیں تو پابندی بھی کوئی نہیں ہے تین حدیثیں دو صحیح حدیثوں سے بتا رہے چیلنجرز کر رہا ہوں چک کر لینا اور پھر اپنے ضمیر سے فیصلہ لینا تو کہاں کھڑا ہے دونوں صحیح حدیث ہیں دونوں صحیح حدیث ہیں مجھے بتاؤ مصطفیٰ تو پردہ کر گئے کربلا میں کیسے پہنچے ہیں خون کیسے اکٹھا کر رہے ہیں یہی حاضر و ناظر کی ڈیفنیشن ہم بیان کرتے ہیں نا حضور یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں نہیں ہمارا عقیدہ نہیں قبر انورک کے اندر ہے کہیں آنا جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں یہ ڈیفنیشن ہے حاضر میں اور دونوں صحیح حدیثوں سے عقیدہ بھی ثابت ہو گیا اب دوسرا عقیدہ سننا ذرا توجہ ہے نا آپ کے نسبتوں کا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا توجہ کرنا یہ جو پہلے والی حدیث مسلم دیامد کی صحیح حدیث ابن عباس فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا بیدہی کاروجتن حضور کی ہاتھ میں ایک سیشی ہے فیہا دمن اس میں خون ہے فکل تو بی ابی اندو امی مہادا میرے ماں باپاپ پر قربانو یہ کیا ہے حضور نے کیا فرمایا حاضر دمن حسین و اصحاب ہی اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے سوال میرا یہ ہے آلِ بید کے کتنے افراد تھے کربلا میں جو شہید ہوئے اکیس یا بائیس باقی کون تھے ان کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی چوبیس صحابہ تھے کربلا میں باقی صحابہ کی اولادیں تھیں اب ذرا اگر انصاف رکھتے ہونا دل تھوڑا تھوڑا بہت بھی کسی کے اندر دیانت ہے وہ میری بات سن کے جس نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہی وہ کہے گا ذرا جملہ سننا دل کو لگے دل والی سبحان اللہ اور عقیدہ یہ آج بنا کے جانا ہے دو نمری چھوڑ دو ہر دیگ میں مو مارنا چھوڑ دو سنو میرے نبی نے کیا فرمایا میرے نبی سے پوچھے گا یا نبیلہ شیشی بھی کیا ہے فرمایا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے یا نبی اللہ ایک ہے آپ کی آلِ بیت ان کا پاک خون دوزرے چوبیس صحابہ صحابہ کے لیے شیشی الگ ہو آلِ بیت کے لیے شیشی الگ ہو ایک ہی شیشی میں آلِ بیت کا خون بھی ہے صحابہ کا خون بھی ہے یا نبیلہ ایک ہی شیشی میں دو خون اکٹھے کیوں کیے میرے نبی نے قیامت تک کے لیے مور لگا دی میرے آلِ بیت بھی پاک ہے اس لیے آخری جملہ سن لو حضور کی تمام آلِ بیت سے پیار کرو اور اس پہ میرا دو گھنٹے کا خطاب ہے آلِ بیت کون کون دو گھنٹے کا خطاب ہے حضور کے والدین بھی آلِ بیت ہے حضور نے آیت اطہیر خود اپنے والدین کے لیوی پڑھی جامعہ ترمزی قدیس میں نے اس میں بیان کیا ہوا حضور کے والدین آلِ بیت ہے حضور کی پاک بی بی آلِ بیت ہے بی بیوں سے ہونے آلِ اولاد حضور کی چاروں بیٹیاں تینوں بیٹے حضور کے نواسے نواسیاں اور حضور کے چچا جو ایمان لائے پھوپیاں جو ایمان لائیں اور بنو حاشم کا ہر وہ فرد بنو حاشم کا ہر وہ فرد او بیٹا اس کو چھوڑ دیں توجہ کر میں بس ختم کرنے لگوں آخری بات بیٹا توجہ میری طرف توجہ میری طرف توجہ ہے آپ کی توجہ ہے نا حضور کے والدین آلِ بیت حضور کے والدین نہیں آلِ بیت ہے ہی نہیں بولنا حضور کے والدین حضور کی پاک بی بیاں اچھا اچھا حضور کی پاک بی بیاں حضور کی چاروں بیٹیاں حضور کی تینوں بیٹے حضور کے جو چچا ایمان لائے وہ بھی حضور کے جو پھوپیاں مان لائے وہ بھی بنو حاشم کا ہر وہ فرد جو دار اسلام میں داخل ہوا وہ بھی اور مولا حسن مولا حسین کی صحیح لقیدہ صبح قیامت تک اولاد وہ بھی آلِ بیت اس لئے حضور کی تمام آلِ بیت سے پیار کرنا فرض ہے اور حضور کے تمام صحابہ دوہاں پاسے ڈنڈی چل رہی ہے ایک پاسے صرف پانچ دن پاک اور دو ہزار تریوید سید صرف آلِ بیت ہے دوجہ ٹبر صرف ازواج متحرات تو شروع کر دا تا ازواج تھی ختم کر دن دا یہ سنی ہیں جو حضور کی تمام آلِ بیت کو تسلیم کرتا ہے اور عدب کرتا ہے اور اترام فرض جانتا ہے اور صحابہ بھی اپنی مرضی کے نہیں صحابہ بھی سارے کیونکہ سارے ہیں مصطفیٰ کے پیارے ابو بکر پاک سے لے کے آخری صحابی تک بشمول حضرت امیر معاویہ حضرت ابو صفیان سب صحابہ پاک ہیں بات پڑھ لے پڑیئے گا نہیں صحابہ بھی سارے آلِ بیت بھی سارے سب کی محبت فرض ذرا سنو جامعہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انانوے میرے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکو من نعمہی فرمایا میرے غلاموں رب سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے واحبونی بحب اللہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے واحبو اہل بیتی لحبی میری آلِ بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے اس کا مطلب ہے اہلِ بیت سے محبت فرض ہے اور یہی جامعہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غردم بعضی فمن احبہم فبحبی حبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ ومن آزاللہ فیوشکوانی اخزہو حضور نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہم اتنی اتنی لمبی زمانے صحابہ کے مطلق کھولتے ہیں حضور تو ڈر آ رہے ہیں لا تتخذم غردم بعضی میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا فمن احبہم فبحبی احبہم جو میرے صحابے سے محبت کرتا ہے نا میرے صحابہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کی محبت ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے ومن آزاہم فقد آزانی جس نے میرے صحابی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی ومن آزانی فقد آزاللہ جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی ومن آزاللہ فیوشکو ان یعخضہو جس نے اللہ کو عذیت دی ان قریب اللہ اسے اپنی عذاب کی گرفت میں لے گا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کسی ایک صحابی سے بھی حسد بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا نہیں تو آل بیعت کی محبت بھی فرض صحابہ کی محبت بھی فرض اب اگلی بات سننا یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ صحابہ پر بھی آل بیعت کی محبت فرض بلکل صحابہ اور بیان کیا کیا جاتا ہے کہ جب حضور کی آل بیعت کی حضور محبت بیان کر رہے تھے نا تم پر فرض ہے تو اس وقت ہم تو نہیں تھے صحابہ تھے تو صحابہ پر بھی آل بیعت کی محبت فرض ہے میں نے کہا بلکل میں نے کہا جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھے اس کی وجہ ہے کہ اس کے دل میں موجہ محمد کا پیار ہے اس وقت بھی ہم نہیں تھے کون تھے آل بیعت تھے تو یہ بات پکی دل و دماغ میں بٹھا لو صحابہ کی محبت آل بیعت پر فرض ہے آل بیعت کی محبت صحابہ پر فرض ہے اس لیے ان کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں گھسنے کی ذکرت نہیں موجم القبیر کے حدیث ہے بتیسو چوبیس نمبر اور جناب والا یہ اتحبیر بباب تدبیر انتیس میں فضاور رضی شریف اس کے انڈ کا یہ پیارا گراف ہے وہ یہی حدیث ہے حضور نے فرمایا صدقون لی صحابی بعد جلت فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی یاغفر حلہ لہم لسابقتہم اللہ میرے صحابہ کی تمام لغزشیں اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے ہیں تو ہو جاں کوئی نہیں کیونکہ پیر صحاب نے کیونکہ پیر صحاب نے مجھے حکم دیا کہ تھوڑی تلاوت چلو میں ایک آیت میں ویسے ختم کرنے لگا تھا ایک آیت پڑھتا ہوں ذرا توجہ کرنا یہ حدیث سنو میرے نبی نہیں کیا فرمایا حضور نے فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی یاغفر حلہ لہم لسابقتہم اللہ ان کی تمام لغزشیں اس لیے معاف کر دے گا کہ یہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے ہیں میرے نبی نہیں فرمایا ایک قوم آئے گی جو صحابہ کی آپس کی مشاجرات و نزاعات و اختلافات و محارباد کی وجہ سے ان پہ تانہ زنی کرے گی ایسے بدبختوں کو اللہ ناک کی بلدوزخ میں گرائے گا قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ اللہ کو کون کون سید اور اللہ کا ولی مانتا ہے سب مانتے ہونا او سچے ولی اور سچے سید کی بات سنو قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تصویہ مابین سنی وشیعہ صفحہ نمبر چوبیس یہ آیت لکھے اب میر صاحب نے حکم دیئے وہ آیت سن لیجئے وَالسَّابِقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَاءُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ اضْوَذِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَعَدْدَ لَهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِیِ تَحْتَغَ الْأَنْهَا صفحہ چوبیس پہ یہی آیت لکھے نا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے گیار میں پا رہا ہے اللہ فرماتا ہے جو مہاجر و انسار صحابہ میں سے پہلے پہل ایمان لائے سابقون الْاوَلُونَ ان کا ٹائٹل وہ اور وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانِ جو قیامت کی صبح تک ان کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے بات والے صرف صحابہ اور تابعین نہیں قیامت کی صبح تک جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی یہ سابقون الْاوَلُونَ اور میں بھی ہے لیکن یہ معروف ہے اس لئے ان کو مہم بین کرتا ان کو جو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے ان کی اتباہ بھی ایمان لائے صرف صحابہ رضی اللہ نہیں قیامت کی صبح تک جو بندہ ان کی اتباہ میں ایمان لائے وہ بھی رضی اللہ عنہ یہ ایک سوال بھی ہے کیا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں داتا علیہ جری رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں اس آیت کی زمن میں کہہ سکتے ہیں جو ان کی اتباہ میں ایمان لائے جن کے ایمانوں میں صدیق جگمگار آؤ آئے آئے جن کے ایمانوں میں عمر پاک کی روشنی موجود ہو جن کے ایمانوں میں عثمانِ غنی کی چمک موجود ہو جن کے ایمانوں میں مولا علی کو سلامیہ ہوں رضی اللہ عنہ ان سے بھی اللہ راضی اور جو ان کو بیج میں رکھے ایمان لائے اللہ ان سے بھی راضی اے صحابہ سے تو اللہ راضی ہے یہ ہے صبح قیامت تک جو صحابہ کی اتباہ میں ایمان لائے اللہ فرماتا ہے میں ان سے بھی راضی اب یہ آیت لکھے ہیں نا قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ لے کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس آیت سے پتا چلا کہ صحابہ اور آلِ بیعت سے بتقاضِ بشریت جو لغزشیں ہوئیں اس آیت کے طاعت اللہ نے معاف کر دیں اس کا مطلب ہے قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ بھی آلِ بیعت کو معصوم نہیں سمجھتے تھے اور پھر میر علی شاہ رحمت اللہ نے تین بخاری کے حدیثیں لکھی ہیں پہلی دو حدیثیں مولا علی سے رلیٹن تیسری صحابہ سے رلیٹن پہلی بخاری کے حدیث مولا علی کے حوالہ سے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے کیا لکھی فرمایا نبی پاک تشریف لائے حضرتِ مولا علی کے پاس اور مولا علی خود رابین فرمایا میرے اور سیدہ زارہ کے پاس حضور خود تشریف لائے اور پوچھا تم تحجد کی نماز پڑھتے ہو یہ بخاری کے اندار ہیں تو مولا علی نے عرض کی یا نبی اللہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے جب وہ ہمیں اٹھاتے ہیں تحجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ مولا علی کے فرمان تھا تو میرے نبی صاحب الرلاق صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور یوں ران پہ ہاتھ مارا اور آیت پڑی انسان سخت جکڑالو ہے اب مجھے بتائی یہ آیت حضور کس کے لئے پڑھ رہے تھے کلام تو مولا علی کر رہے تھے گل پلے کوئی نہیں پیتی اب اس پہ پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال سے بالکل ظاہر ہے کہ مولا علی کا جواب مناسب نہیں تھا یہ مولا علی کی لغزش ہے اب دوسری بخاری شریف کی حدیث پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا ہے فرمایا ہدیبیہ کے مقام پہ جب پفار سے مشرقین مکہ سے معاہدہ ہو رہا تھا تو نبی پاک نے مولا علی کو حکم فرمایا انہوں نے لکھا محمد الرسول اللہ تو مشرقین نے کہا آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو جھگڑا کس بات کا تھا اس لئے یہ مٹاؤ مولا علی نے نبی پاک نے حکم دیا مولا علی نے انکار کر دیا یہ تو آپ نے شنا ہوا ہے اب پھرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو ہم مولا علی کی خوبی بیان کرتے ہیں جبکہ یہ بھی مولا علی کی لغزش ہے جب حضور نے حکم دیا تھا تو مولا علی کو چیئتہ مٹا دیتے ہیں اب یہ دو حدیثیں بخاری کی مولا علی کے لئے اور تیسری وہ بخاری شریف والی حدیث کہ جب حضور کا آخری وقت تھا تو صحابہ کی آوازیں بلند ہوئیں وہ حدیث لاکے تو جنابے والا ایک صحابہ کے لئے دو حدیثیں مولا علی کے لئے لگا کے اب پھرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حدیثوں سے بالکل واضح ہو گیا کہ صحابہ و آلِ بیت سے لغزشیں ہوئیں اللہ نے صحابہ کی لغزشوں کو بھی معاف کر دیا آلِ بیت کی لغزشوں کو بھی تو ساویچ اپنا ڈنڈا نہ پھیرے کرو سمجھے یہ نا بڑیاں اوچیاں بار گئیان تا ساڑی حیثیت ہی کوئی نہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شربہ اسا کیے تا ساڑی اوقات کے اس واسطہ بڑیاں اوچیاں بار گاہوان تنیمے ہوں کے ریکھ رہے ہیں صحابہ دیگا اللہ و سبحان اللہ آلِ بیت دیگا اللہ و سبحان اللہ آلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی وآخر دعوانان الحمدللہ